موسیقی مجھے اپنے بیان پر بہت شرمندگی ہے قوم سے معافی چاہتا ہوں سابق کمیشنر راولپنڈی نے کہا کہ میں نو مارچ کو ریٹائر ہو رہا تھا مستقبل اور سرکاری مراعات چھوڑنے سے پریشان تھا ایک سیاسی جماعت کے عہددار کے کہنے پر ایسا عمل کیا یہ عہددار نو مئی کے واقعات میں ملوث ہونے پر مفرور ہو گیا تھا سیاسی جماعت کے عہددار سے میرا رابطہ رہتا تھا میں سیاسی جماعت کے عہددار کی خفیہ مدد بھی کرتا تھا میں نے گیارہ فروری کو خفیہ طور پر لاہور جا کر اس راہنما سے ملاقات کی لیاقت علی چٹھا کے مطابق اس راہنما نے مجھے الیکشن دھاندلی زیادہ ثابت کرنے کے منصوبے پر کام کرنے کا کہا مجھے اس کے سلے میں مستقبل میں عالی عہدے کا وعدہ کیا پہلے میں نے مشورہ دیا کہ میں استیفہ دوں جس میں دھاندلی کا الزام لگانے کی بات شامل ہو لیکن استیفہ کا زیادہ اثر نہ ہونے کے پیش نظر جذباتی اور ڈرامے سے بھرپور پریس کونفرنس کا فیصلہ کیا سابق کمیشنر راولپنڈی کا کہنا ہے کہ اس سیاسی راہنما کے مطابق منصوبے کو سیاسی جماعت کی عالی قیادت کی بھرپور حمایت تھی اس سیاسی راہنما کے مطابق عالی قیادت کی ہدایت پر منصوبہ ترتیب دیا گیا چیف جسٹس کا نام جان بوچ کر شامل کیا گیا جس کا مقصد عوام میں نفرت بھڑکانہ تھا میں نے پی ایس ایل کی پریس کونفرنس کا بہانہ بنا کر بھرپور ڈراما کیا منصوبے کے مطابق خودکشی اور پھانسی پر لٹکا دوں جیسے جذباتی جملے بولے سابق کمیشنر راولپنڈی نے اپنے بیان میں کہا کہ مجھے کبھی بھی بشمول الیکشن کمیشن کسی نے دھاندلی کی کوئی ہدایت نہیں دی کوئی بھی آرو ایسے کسی عمل میں ملوث نہیں تھا اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں پوری قوم بالخصوص تمام سرکاری ملازمین سے معافی کا درخواستگار ہوں